اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو ڈیٹا وائز کچھ خاص ایسا ہے نہیں جو مارکیٹ پر امپیکٹ ڈال سکے اس لیے آج گولڈ کا جو انثار ہے وہ یو ایس ڈالر انڈیکس اور بانڈ جیلز پر ہی رہے گا اگر ہم یو ایس بانڈ جیلز کو دیکھیں تو وہ تقریباً اپنے جو فرائیڈے کی کلوزنگ ہے اسی لیول کے آس پاس چل رہی ہے 1.46 کے آس پاس کل ہی میں نے بانڈ جیلز پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر ٹیکنیکل اینلائیز کے نام سے پلی لسٹ ہے اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ جو بانڈ جیلز ہوتی ہیں وہ کس طرح گولڈ کو ایفیکٹ کرتی ہیں دوسری سائٹ پر اگر ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھیں تو ڈالر انڈیکس کا چارٹ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ ڈالر انڈیکس کا ویکلی چارٹ ہے میرے سامنے تو جو لاسٹ ویک فرائیڈے کو کلوزنگ ہوئی ہے وہ ایک اچھے ویک کے ساتھ ڈالر انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے اس کی وجہ شورٹ جو پوزیشنز ہوتی ہیں ان کی کورنگ بھی ہو سکتا ہے اور جو انویسٹر ہیں ان کی پوزیشن کی جو ری ایجسمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فیڈ کا ایونٹ ہے ویڈنس ڈے کو اس سے پہلے یہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم ٹیکنیکل دیکھیں ڈالر کے تو یہ ایک ہمارے ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا ڈالر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک بریک آؤٹ ملا ہے یہاں پر اسی چیز کو اگر ہم تھوڑ سا پیچھے جا کر دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں سیم اس طرح ٹرینڈ آیا ہمارے ساتھ ڈاؤن ٹرینڈ یہاں پر ہمیں بریک ملا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ڈالر نے نائنٹی وان نائنٹی ٹو اور نائنٹی تھری کے آس پاس کے ہائی بنائے تو اگر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب دوبارہ سے یعنی کہ ڈالر انڈیکس کیا ہائی بناتا ہے یا اگر اسی اپنا جو جو اس نے ٹرینڈ کو ٹرینڈ لائن کو بریک کیا ہے اور اپنے اپ ٹرینڈ کو رزیوم کرتا ہے تو یہ تھوڑ سا گوڑ کے لیے نیگٹیو چیز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیویلپمنٹ جو ہوئی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جی سیون کی آپ کو پتا ہے کہ جو جی سیون کنٹریز ہیں ان کی میٹنز چل رہی ہیں اس نے انہوں نے کوڑ کے جو اوریجنز کے لیے ری انیویسٹیگیشن کا کہا ہے اور ساتھ ساتھ چائنہ کو جو ہونگ کونگ کا اشوئے اس پر ڈسلائک بھی کیا ہے تو یہ چیز بھی تھوڑ سی جو ڈالر انڈیکس کے لیے فیوریبل ہے چلیں جب ہم گوڑ پر چلتے ہیں اور گوڑ کے چارٹ کو دیکھتے ہیں یہ گوڑ کا چارٹ ہے میرے سامنے اور گوڑ فیلحال اٹھارہ سو پینسٹھ کے آس پاس چل رہا ہے اگر ہم گوڑ کو دیکھیں تو یہ والا جو لیول ہے انیس سو کے آس پاس کے جو لیول ہے اس کو بریک کرنے کے لیے یعنی کہ بریک کرنے پر گوڑ ہمیں سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انیس سو کے لیول حالانکہ ہم دیکھیں تو جو نون فارم پیروز نمبر آئے وہ بھی مارکیٹ کے توقعات سے کم آئے اور انفلیشن ڈیٹا بھی اچھا آیا ایسے انفلیشن ہیچ گوڑ لیکن اس کے باوجود ہمیں گوڑ جو ہے وہ انیس سو کے لیول کے پاس سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں ایک اور وجہ کہ حالیہ دنوں میں جو گوڑ کی فیزیکل ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑ سی ویک ہوئی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ گوڑ کی ڈیمانڈ جن دو ممالک میں ہیں وہ انڈیا اور چائنہ ہیں تو انڈیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بیٹل اگینسٹ کووڑ کی وجہ سے حالیہ جو کووڑ کی وان لے رہی ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں تھوڑ سی جو گوڑ کی ڈیمانڈ ہے وہ ویک ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنہ کی جو فیزیکل ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہمیں تھوڑ سی ویک نظر آ رہی ہے تو یہ تو تھیں جی کچھ فنڈیمنٹل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب ہم چلتے ہیں جی چارٹ پر تو یہ ہے جی گوڑ کا ہارلی چارٹ میرے سامنے اگر ہم اس کو تھوڑ سا میں کلوز کرتا ہوں اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں ہارلی چارٹ کو ہم نے ویکلی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے صرف وان دے ویکلی اور فور ہار تک ہم نے ڈسکس کیا تھا تو یہاں پر اگر میں ٹرینڈ لائن لگاتا ہوں جی جو ٹرینڈ لائن ہم نے ویکلی ویڈیو میں بھی لگائیں یہ دیکھیں گوڑ نے جب 1676 کے آس پاس کے لو بنائے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑ سی اوپر نیچے ہوگی تو معذرت ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں جب سے لو بنائے 1676 کے آس پاس تب سے ہم اسی ٹرینڈ لائن کو گوڑ فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام پچھلے ٹائم فریم میں بھی جو میں نے آپ کو ویکلی ویڈیو میں بھی دکھائے گا تو حال میں بھی آپ دیکھیں یہاں پر سپوٹ لئی پھر یہاں پر سپوٹ لیتا ہو جو نظر آیا اور اگر ہم دیکھیں جو فرائیڈے کو کلوزنگ ہوئی وہ بھی اسی ٹرینڈ لائن کی بلکل اوپر ہمیں اس کی کلوزنگ ملی لیکن آج ہمیں یہ ٹرینڈ لائن بریک ہوتی نظر آ رہی ہے ون ہار میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اسی وجہ سے جو ڈالر انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سیم این لیس اسی لیول پر ہے لیکن گولڈ میں آپ کو ایک اچھی سیلنگ نظر آئی اس کی وجہ یہ ٹرین لائن بریک بھی ہو سکتی ہے تو یہ جی میں فور ہار چارٹ پر گیا ہوں جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آج ہمیں فور ہار چارٹ پر بھی اسی ٹرین لائن کے جو بریک آؤٹ ہے یعنی کہ وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اسے وجہ سے تھوڑ سا آج گولڈ جو ہے وہ ویک زون میں ہے باقی لیول ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کے یہ چیز میں ٹیکنیکل تھوڑ سی آپ کو دکھا دی ہے تو اگر ہم پہلے سب سے پہلے اپر لیول دیکھتے ہیں جی تو یہاں پر میں ایک لائن لگاتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو ایک لیول دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو لیول آپ کے نظر آ رہا ہے یہ والا تقریباً یہ اٹھارہ سو اٹھتر کے آس پاس ہے اوپر والا لیول اور نیچے کچھ لیول میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں ریزسٹنس اور سپورٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی ہماری ریزسٹنس اور سپورٹ کیا رہے گی اور آپ نے آج کہاں 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 آپ نے آج انٹری لے سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی نیچے کے اگر ہم لیول دیکھیں تو یہ کچھ لیول میرے سامنے آ رہے ہیں میں لائن لگا رہا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اس لیول کو اچھا جی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اپر سائٹ پر تو گولڈ ہماری جو ٹرینڈ لائن تھی وہ بریک کر چکا ہے اس لئے گولڈ آج بھی ایک زون میں ہے تو آج کی ریزسٹنس اور سپورٹ دیکھتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج آپ کیا لیول لے سکتے ہیں آج کی جو ہماری ریزسٹنس رہے گی گولڈ میں وہ رہے گی جو میں نے ابھی آپ کو چارٹ پر بھی دکھائی ہے وہ رہے گی اٹھارہ سو اٹھتر ڈانا رہی اگر گولڈ اٹھارہ سو اٹھتر بریک کرتا ہے تو ہی گولڈ پوزیٹیو ہوگا تب ہی آپ نے بائنگ میں جانا ہے انٹرڈے کے لیانے سے بات کر لوں اگر اٹھارہ سو اٹھتر بریک نہیں ہوتا تو آپ نے بائنگ سے آوائیڈ کرنا ہے اس لیول کے اوپر دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی آج جو میں نے آپ کو بھی چارٹ پر بھی دکھائی ہے وہ رہے گی جو اٹھارہ سو اٹھالیس ڈالر بھی سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں یہ والا لیول اٹھارہ سو ساٹھ کے آس پاس پھر آپ کو جانا پر نظر آ رہا ہے اور فلان اسی لیول کو ٹچ کر کے گول تھوڑ سا اوپر گیا ہے اگر اٹھارہ سو اٹھارہ ساٹھ بریک کرتا ہے گول تو گول اٹھارہ پچاس اور اٹھارہ سو اٹھالیس جو آج کی ہماری سپورٹ ہے وہاں تک آ سکتا ہے اور اگر اٹھارہ سو اٹھالیس بریک ہوتا ہے تو گول اٹھارہ سو چالیس جو اس کی ایک میجر سپورٹ ہے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے یہ یاد رکھے گا کہ جب تک گول اٹھارہ سو چالیس کے اوپر ٹریڈ کرے گا تب تک جو بائرز ہیں وہ ہوفل رہ سکتے ہیں اٹھارہ سو چالیس کے نیچے ایک اچھی سیلنگ آ سکتی ہے جو گول کو اٹھارہ بیس اور اٹھارہ سو تک لے کر جا سکتی ہے دوسری سائٹ پر اگر آج کی ہماری جو ریزیسٹرس ہے اس کو گول بریک کرتا ہے اٹھارہ سو اٹھر کو دوسری سائٹ پر اگر آپ بائنگ میں چانا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں اگر بائنگ تھوڑ سا کوشیس رہیے گا اٹھارہ سو اٹھر کے اوپر اگر آپ بائنگ کریں وہ زیادہ بہتر رہے گا باقی ان لیول کے لحاظ سے یہ آپ نے انٹری لینی ہے درمیان میں گھسنے کے کوشش مت کیجئے گا ویٹ کیا کریں جب آپ کو چارٹ پر کچھ کینل سٹیک کچھ اشارے ملتے ہیں تب ہی تو بائنگ اور سیلنگ میں جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لئے سٹاپ لوس لگانا آپ نے نہیں بھولنا باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں سلور کے جو لیول ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کمیونٹی پوسٹ میں شیئر کر دوں گا گولڈ کی تمام ریزسٹنس اور سپورٹس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا تو اس لحاظ سے آپ نے بائنگ اور سیلنگ کینٹری کرنی ہے ٹھیک ہوں گیا جی بہت شکریہ بہت شکریہ